اسلام علیکم وآلیکم السلام حودہ ہمیں تو لگا تھا اب نئی آنگی تم ویسے بہت ہمتواری ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی واپس چلی آئیں جی میرے اببو کی دیتھ ہوئی تھے آنا تو واقعی بہت مشکل تھا لیکن کیا کرتی اب آنا تو تھا بابا کی دیتھ کی بجا نہیں بتاؤگی اور ہاں تمہاری تو شادی بھی نہیں ہو سکی نا مجھے لگا اتنے دیروں کے بعد آئی نا تو آپ لوگوں سے ملنا چاہیے لیکن انیویز میں نے جوائز کر لیا مسسس نجمی حودہ صاحبہ اپنی شادی والے دن کسی اور کے ساتھ سمجھ رہی ہے نا آپ ینگ لیکچر آر سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے کوئی پوچھے ان سے جب باگ ہی گئی تھی تو باب اس کیوں آئی ہے بابا کی دیتھ کی بجا نہیں بتاؤگی اور ہاں تمہاری تو شادی بھی نہیں ہو سکی نا لگتا ہے کنیکشن ٹھیک نہیں ہے ان کا جب ٹیچرز کا یہ حال ہے تو اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا آزویر بات سنو چیو بابا یہ آدھی رات کو تم کہاں گئے تھے تمہاری ماما بتا رہی تھی ویسے ہی بابا ویسے ہی کیا مطلب جب تمہارا موڈ ہوتا ہے تم گاڑی لے کے نکل جاتے ہو اور یہ آج کب تم مارٹ پر بھی نہیں آ رہے ہو مسئلہ کیا ہے کیا تم سے بات کر رہا ہوں نا چھیک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ہو جانے چاہیے جس دن مجھے کوئی اچھی رلکی بل گئی تمہاری شادی اسی دن فورا ہو جائے گی سمجھائیں افاق کیس یہ سمجھائیہ ہے می فوڈا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی آپ سے بہت ضروری بات کہنا ہے جی جی بولیں پلیز میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی بھی بات سٹاف سے بتا چلے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی جی جی کہیے جس دن میرا نکاح تھا یہ سب ایک حادثہ تھا اور حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے خود سب کچھ بتا دیا آپ یقین کریں آپ میرٹ پہ سیلیکٹ ہو کے اس جاب پہ آئیے کسی کے کچھ کرنے یا کہنے سے یہ ختم نہیں ہو سکتی I'll handle all this آپ جائیے اپنی کلاس لیجیے Thank you so much, friend It's okay, Miss Huda آپ ایک بہت ہارڈ ورکنگ ٹیچر ہیں اور جو کچھ ہوا وہ آپ کی پرسنل لائف تھی ہم اپنے سٹاف کی پرسنل لائف کو پروفیشنل لائف سے الگ رکھنے کے قائل ہیں It's okay موسیقی موسیقی موسیقی